پانوتی پاکستان سعودی ایرام کو جو آئل کی کمپنی ہے دنیا کی سب سے بڑی آئل کی کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان آئل کمپنی میں وہ لوگ چالیس پرسنٹ کا سٹیک خریدیں گے ایرام کو کے ایگزگیٹیو وائس پریزیڈنٹ یاسر مفتی نے بات چیت کری ہے اور سائن کرا ہے اگریمنٹ لاہور بیسٹ گیس آئل پاکستان لیمٹیڈ کے خالد ریاض کے ساتھ ایرام کو کی پہلی انٹری ہے پاکستانی فیول ریٹیل مارکٹ میں اور ایرام پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ چالیس پرسنٹ ہم پاکستان کی اس کمپنی کا خریدیں گے ایک تو میں آپ کو بتا دوں پاکستانیوں کو آپ اس کو یہ مت سمجھنا ہے انویسمنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آئل اور نیوکلیر اینڈر جی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کی سٹیڈیجیک اسیٹس ہوتی ہیں آپ کسی اور ملک کے ہاتھ بھی یہ سب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آپ انویسمنٹ کروالو لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ سٹیک بیچ رہے ہو دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب آپ سٹیک بیچ رہے ہو آئل کا آئل اسیور سٹریڈیجیک اسیٹ اپ پاکستانی اس کو پتا ہے کیا بولیں گے کہ نہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی یہ دیکھو اس کا مسلمان اسلام دھرم سے اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ کے ملک کا اسی لئے بیڑا گرک ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کو تو نالی میں ڈال دیا اور سب بن گئے نمازی پاکست ملک کو اٹھاؤ نالی سے ختم ہو جائے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے آدھا بن گیا بنگلہ دیش آدھا بن جائے گا بلوچستان آدھا بن جائے گا جنوبی پنجاب آدھا بن جائے گا سندوستان آدھا بن جائے گا گریٹر افغانستان پھر یہاں پہ آرتی اتارتے رہنا ٹھیک ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں don't sell this اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہو کہ سعودی ارم کو چالیس پرسنٹ خریدے گا یار اپنے سٹریجی کے سیٹس کون بیشتا ہے دوستو ایک اور سٹوری ہے کہ بائیڈن کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو نا گلوبل سپورٹ کم ہو رہا ہے بیکاوز آف گازہ وار گلوبل سپورٹ کم ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے ساری آئل کی پولیٹکس ہے ٹھیک ہے مسلم کنٹریز نے بولا ہے کہ ہم آئل کا سپلائے کم کر دیں گے امریکہ کا گلہ سو گیا اور کچھ بات نہیں ہے اس میں ایک بات بتاؤ یار یہ پیلیسٹین جو ایشو ہے نا یہ مسلم سٹریٹ کا ایک بڑا ایٹس ای ویری ایموشنل ایشو ٹھیک ہے جی اسرائیلیوں نے تو کچھ نہیں کر آیا ارے بچے ہیں اسرائیلی they have done nothing چھویس گیارہ کے بعد ملک کے ملک امریکہ نے بڑھواد کر دی ہے تب پریشر نہیں تھا امریکہ کو بیس سال انہوں نے راج کرا افغانستان میں ایک دوسرے ملک پہ بیس سال وہاں پہ ہزاروں لوگ قتل کر دی ہے امریکہ نے کوئی پوچھ رہا ہے ان سے وہ بھی تو مسلمان تھے کسی نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں اتنا دوگلہ پن اور اتنی منافقت کیوں ہے یہ میرا سوال ہے یار کوئی سوال کا جواب دے لوجیکل سوال ٹھیک ہے گالی کے لاؤس تو پھر سبھی کرتے ہیں لوجیکل سواب کے جواب دونا یار آپ بولو کے ساتھ یہ سٹوری ہے پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں امریکہ اراک کے اندر جاتا ہے اراک وہ ملک سدہ محسین وہ بندہ جس کا 9-11 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو پتہ بھی نہیں 9-11 ہو گیا آپ ایک سوورن کنٹری کے اندر وہ ٹھیک ہے لاکھ برا ہوگا میں کہہ رہا ہوں سدہ محسین بہت برا آدمی تھا ٹھیک ہے لیکن آپ کا کیا حق بنتا ہے یار کسی اور کے ملک میں گھسنا آپ نے پورے اراک کو چپٹا کر دیا اگر کوئی پیس لونگ کنٹری بولے اگر کوئی ایسا ملک بولے جس نے کبھی کسی کی اوپر اٹیک نہ کر رہا ہو اگر ایسا کوئی ملک بولے کہ اسرائیل کو بمباری بند کر دینا چاہیے غازہ میں تو میں اس سے ڈسگری کروں گا لیکن میں پوائنٹ مطلب عزت کروں گا اس بات کی یار کہ چلو یہ خود تو امن والے ہیں یہ خود شانتی والے ہیں تو انہوں نے بات کری ہے کہ اسرائیل کو بند کر دینا چاہیے یہ سب تب میں بات امریکہ کہہ رہا ہے یار تم نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے تم نے پورے افغانز کو وائپ آؤٹ کر دیا تم نے ایراک میں ایسا کرایا کہ آج کی تاریخ میں ایراک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو پایا جو کی ایک سٹیبل کنٹری ہوا کرتی تھی صدام حسین لاگ بورا انسان تھا تم نے لیبیا کو ختم کر دیا تم نے میڈل ایسٹ میں آگ لگا دی کیونکہ تمہیں تیل چاہیے تھا تم نے سب کچھ کر دیا تم کس مو سے اسرائیل کو منع کر رہے ہو اسرائیل کو وہ منع کرے سوزیلینڈ منع کرے میں مانتا ہوں سوزیلینڈ کو منع کرے جرمنی منع کرے مجھے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے کوئی اور دیش جس نے کبھی جھگڑا نہ کرا ہو جرمنی کا پہلے تھا سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے پہلے لیکن اس کے بعد تو جرمنی ایس بی نا ویری پیس فل کنٹری جاپان بولے مجھے بات میں سمجھ میں آتی ہے یہ سب کنٹری بولے مجھے سمجھ میں آتی ہے امریکہ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمہارے گلوبل سپورٹ کا کیا ہوا تم نے مسلم کنٹریز میں آگ لگا دی آگ لگا دی تم نے کتنے مسلمان بچے مار دی ہے آج تک کسی کو پتا ہی نہیں لگا آج تمہارے آنکھ سے آسو آ رہے ہیں کیا فراڈ ہے یہ لوگ امریکنز ٹوٹل بڑی فراڈز یہ کہہ رہا ہے بائیڈن ٹول ڈونرز یہ ڈونیشن مانگنے گئے تھے بھئی اپنے چناؤں کے لیے کہ نیتنیاہو کو اپنی چینج کرنا پڑے گا سٹانس on two state solution for palestinians میں ایک بات بتاؤں آپ کو two state solution کسی کو بھی نہیں چاہیے یہ دنیا بات کر رہی ہے بھارت بھی بات کر رہا ہے میں ایک سچی بات آپ کو بتاتا ہوں two state یعنی کہ ایک فلسطین ہوگا آپ کبھی پوچھنا حماس سے آپ کبھی پوچھنا حزباللہ سے آپ کبھی ایران کیوں کہہ رہا ہوں ایران ان دونوں کو فرنڈ کرتا ہے آپ کبھی پوچھنا کیا آپ کو چاہیے two state solution بھائی انڈیا کہہ رہا ہے two state solution چی امریکہ کہہ رہا ہے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے وہاں پہ رہنا ہے جس کو جو لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اس سے پوچھو نیتنیاہو کیوں بول رہا ہے کہ two state اس کو نہیں پسند ہے نیتنیاہو کیوں بول رہا ہے کہ he does not want a two state solution why is نیتنیاہو saying that یہ آپ کے سامنے جو پورے عالم اسلام کو انہوں نے پیکج کر کے چورن کھلایا ہے لاہوری چورن کھلایا ہے ہماس والوں نے یہ کیا کھلایا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں جی الگ سا موسکی اوپر ہی ہو گیا جی اس کی اوپر ہی ہو گیا یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹی بات ہیں یہ سب فراڈ ہے سچی بات کیا ہے کہ these people from the river to the sea Palestine will be free یہ جو پورا معاملہ ہے یہ پورا معاملہ یہ ہے کہ they do not wish to see Israel in existence یہ یہودیوں کے خلاف نفرت ہے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی چھوٹی سی یہ two state ہو جائے گا تیس ہو جائے گا کچھ نہیں ہونے والا یہ سب جھوٹ ہے آپ two state کرو گے پھر اٹیک کریں گے ان کا ایک ہی علاج ہے سمجھ گئے اب دوستو پاکستان کی دوبارہ خبر لیتے ہیں پاکستان free trade agreement سائن کرنے والا ہے چین کے ساتھ اور یوان بیزڈ ہے ٹھیک ہے جی یوان بیزڈ ہے اور یعنی کی چائنہ کی جو کرنسی اس میں گئے پاکستان کی کرنسی دوبارہ ہو رکھے اس لائے ٹوائلٹ پیپر چائنہ کی کرنسی ہی چلے گی پاکستان کو پوچھتا نہیں ہے اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں free trade agreement یہ کریں گے کیا free trade میں پاکستانیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چائنہ آپ کو بھیجے گا ڈس ہزار سب کے ساتھ چائنہ کا balance of trade لیکن ہم فائیڈ بیک کر رہے ہیں جیسے ہم نے آتمروال بھارت کی بات کری ہے ٹھیک ہے self-reliant انڈیا ہم خود بنائیں گے دیرے دیرے بنانا شروع کر رہے ہیں کیا بنانا شروع کر رہے ہیں آئی فون انڈیا میں بن رہا ہے ٹیسلا انڈیا میں بننے والا ہے ٹھیک ہے نا انڈیا کی سب سے بڑی دنیا کی موبائل فون کی فیکٹری انڈیا میں ہے آپ نام بتاؤ کون سی گاڑی بھارت میں نہیں بن رہے ساری گاڑیاں بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی چائنہ ہم سے آگے ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور اور بھولے شنکر کی کرپا رہی اس کو بھی دس سال میں پچھاڑیں گے چائنہ کو اس کو پچھاڑ دیں گے پیچھے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے ساتھ پروللوں کیا ہے پاکستان کو اچھا لگتا ہے یہ لمبی چھوڑی باتیں کر رہا we are signing a free trade agreement تم لوگ کے پاس ہے کیا بھی trade کرنے کے لئے یہ تو بتاؤ کچھ تو سمجھاؤ کہ سر میجر صاحب ایسا ہے کہ چائنہ کے پاس ہزار ایٹم ہے لیکن دس ایٹم ہمارے پاس بھی ہیں کون سے دس بتاؤ وہ بھیجے گا دس ہزار مایکروویف تم کیا بھیج ہوگے حافظ سعید تمہارے پاس ہے کیا یہ بتاؤ تمہارا جو کپڑے والا معاملہ تھا وہ تم نے نپٹا دیا because of electricity costs تمہارے پاس سپورٹنگ گوڈز کا تھا وہ تم ایک دونا گریب ٹائپ کی فوٹوال بناتے تھے جو تم نے بولتا ہم فیفا کو دیتے ہیں وہ بھی تم کونٹریکٹ منفیکچرنگ کر رہے ہو کسی اور کے لئے اس میں پاکستانی برینڈ نہیں چلتا اس میں پاکستانی برینڈ نہیں چلتا اس میں برینڈ کسی اور کا چلتا ہے ٹھیک ہے بنتی ہو پاکستان میں ہے کتنے پیسے کی بنتی ہے ایک بال بیچ لوگے دس بیچ لوگے سو ہزار لاکھ کتنی بالیں بیچ لکھتے ہو کیسی باتیں کر رہے ہو فری ٹریڈ اگریمنٹ چائنا مطلب تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی صرف دکھانا ہے لوگوں کو کیونکہ بھارت فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر رہا ہے یوکے کے ساتھ کیونکہ بھارت اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہمت ہے تو کسی نارمل کنٹری کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر کے دکھاؤ پاکستانی اور تب میں مانوں چائنا تو میں جانتا ہوں کیوں گھمارا ہے تم لوگوں کو تم فری ٹریڈ اگریمنٹ کو مرو گولی میں کہہ رہا ہوں does not matter چھوڑ دو کرو جس کے ساتھ سائن کرنی ہے تم کسی اور کنٹری سے انویسمنٹ تو لاؤ انویسمنٹ تو لاؤ جتنا چائنا کر رہا ہے یہ کنٹری ہے اور بہر ڈالر انویسٹ کر رہی ہے یہ فیکٹرییاں کھولیں گے تم اپنی اویل ریفائنریز ایرابز کو بیچ رہے اور بات کر رہے وہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کی what nonsense is this پاکستان کے خیبر پکتھنکھوا سوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں آتنکوادی حملوں میں پچھس سینک کی موت ہوئی ہے یہ موت تین الگ الگ آتنکوادی حملوں میں ہوئی پاکستانی سینہ کے پروپوگنڈا ونگ انٹر سرویسز پبلک ریلیشنٹ نے سینکو کی موت کی پشتی کی ہے آئی ایس پی آر کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں سیتیس آتنکوادیوں کو بھی مار گرائے گیا ہے ان حملوں کی ذمہ داری تحریک اہزیہاد پاکستان ٹی جی پی نے لی ہے ایک دن میں اتنے بڑے پیمانے پر سینکو کی موت سے پاکستان بوکھلا گیا ہے اس نے افغانستانی دوتاواز کے انچارج کو بلا کر آتنکوادی حملوں پر تیخہ ویروت جتایا ہے پاکستان نے افغانستان کی تالیبان سرکار کو بھی دو ٹوک میں چھتاونی دی ہے آئی ایس پی آر کے انشار 11 اور 12 دسمبر کی رات کو ڈیرہ اسمائل خان جلے میں آتنکوادیوں کی گتی ویڈیوں میں اضافہ دیکھا گیا اس نے بتایا کہ آج تڑکے 6 بجے آتنکوادیوں کے ایک سموہ نے دربان جنرل علاقے میں سرکشابلوں کی ایک جان چوکی پر حملہ کیا پوسٹ میں پرویش کرنے کے پریاز کو وفل کر دیا گیا جس سے آتنکوادیوں کو ویسپوٹک سے بھرے وہن کو پوسٹ میں گھوسانے کے لیے مجبور ہونا پڑا جس کے بعد ایک آتما گھاتی بم حملہ ہوا اس کارن ہوئے ویسپوٹ سے امارت ڈھے گئی جس میں کئی لوگ ہتاہت ہوئے اس حملے میں پاکستانی سینہ کے 23 سینک مارے گئے جبکہ سبھی چھے آتنکوادیوں کو بھی مار گرائے گیا تحریک اے تالیبان پاکستان سے سمبند ایک نئے سمو تحریک اے جہاد پاکستان تی جے پی کے پروکتہ نے اپنے دعوے میں کہا کہ اس حملے میں لکی ڈیرہ اسمائل خان سوا اور مردن جلو کے چار حملہ وروں نے حملے میں حصہ لیا پاکستان حال ہی میں آتنکوادی حملوں میں افغانوں کی سنلپتہ کا دعویٰ کرتا رہا اس بیچ ISPR نے کہا کہ ڈیرہ اسمائل خان میں دارہ زندہ علاقے میں ایک الگ خوفیہ آپ پریشن میں سترہ آتنکوادی مارے گئے اس میں آگے کہا گیا کہ کھلاچ چھتر میں ایک ان خوفیہ آپ پریشن میں دو سینک مارے گئے جبکہ چار اور آتنکوادی وں پاکستان کا کڑا ویروح جتانے کے لیے افغان پربھاری دی ایف آر کو بلائیا گیا تھا افغان پربھاری کو انترم افغان سرکار کو یہ باتیں بتانے کے لیے کہی گئی تھی پاکستان کے ویدیش کاریالے نے کہا کہ آج کا آتنکوادی حملہ شیطر میں شانتی اور ستھرتا کے لیے آتنکوادی خطرے کی ایک اور یاد دلاتا ہے ہمیں اس خطرے کو ہرانے کے لیے اپنی پوری ساموہ شکتی کے